موسیقی سندھ میں کرونا وائرس کا ایک اور مریض سامنے آ گیا باون سالہ شخص دو روز قبل اسلام آباد سے کراچی پہنچا سوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ ہو گئی دو سہتیاب ہو چکے عالمی ادارہ سہت کی ٹیم کا جناس پتال میں آوسیلیشن بارڈ کا دارہ انتظامات پر اتمنان کا اظہار سوبے میں تعلیمی ادارے تیس ماہ تک بند امتحانات ملتوی سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اراکین نے ماسک پہن کر شرکت کی آپ سے ادارش یہ ہے کہ ہیٹس ملسٹر صاحب یہاں تشریف لائیں ہاؤس کو بتائیں کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا کر رہی ہے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو چھپی رہتی ہے ہو سکتا ہے اس ہاؤس کے بھی اور یہ سٹیٹسکلی یہ پروون بات ہے میرے خیال اس ہاؤس کے بھی کم از کم تیس چالیس فیصد لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہوگا قومی اسمبلی میں بھی کرونا پر ہی بات اپوزیشن اراکین کے حکومت اقدامات پر تحفظات شاید تھا کان آباسی کہتے ہیں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے آراکین پارلیمنٹ بھی شکار بند سکتے ہیں راجہ پرویز اشرف بولے اسپطال بابا سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں نفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا ملک میں کرونا وائرس کے بیس کیسز ہیں بارڈر اور ائر پوز پر سکریننگ کی جا رہی ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ فن لینڈ کے نائب وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان ملتوی کر دیا ادھر نیو اسلامباد ائرپورٹ پر اقدامات مزید سخت ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم کی جہازوں کے دروازوں پر چیکنگ تفتان سے اٹھارہ سو سے زائد زائرین کو کوئٹہ روانہ کر دیا گیا رائیونٹ تبلیغی اجتماع بھی ملتوی ذرائع کے مطابق بارش کے باعث اجتماع ملتوی کیا گئے کرونا وائرس کے باعث شیئرز مارکٹ بھی بیمار پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بدترین گراوٹ کے بعد ریکاوری ہنڈرڈ انڈیکس چونتیس ہزار دو سو چھاسٹھ کی سطح پر آنے پر ٹریڈنگ روکنا پڑی ٹریڈنگ کے دوبارہ بہاری پر انڈیکس میں بہتری پینتیس ہزار کی سطح عبور کر گیا جاپان، نیوزیلینڈ، جنوبی کوریا، بھارت، سنگاپور میں ہی سٹاک مارکٹس گر گئیں امریکی اور برطانی سٹاک مارکٹس کو انیس سو ستاسی کے بعد بدترین مندی کا سامنا کرونا وائرس کے پھیلاو کا خدشہ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ساچ ہوگا معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کرونا وائرس پر بریفنگ دیں گے آرمی چیف سمیت چاروں سروسز چیف اجلاس میں شرکت کریں گے ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوں گے کرونا کے حوالے سے قومی امرجنسی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ متوقع چین نے فسے پاکستانیوں سے مطالق کیس کی سماعت اسلام آواد ہائی کورٹ نے کابینہ کے فیصلے کی کاپی بیس مارچ تک طلب کر لی چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارک سیئے کہ کرونا سے مطالق حکومتی پالیسی سے آگاہ کریں بعض معاملات قانونی نہیں ہوتے حکومتی پالیسی میں مداخلت نہیں کر سکتے کرونا کا خطرہ شہلہ رضا نے شادی کی تقریبات بند رکھنے کی اپیل کر دی وزیر ترقی نسوہ سندھ نے کہا کہ شہری عوامی اجتماعات میں جانے سے گریز کریں جب تک کرونا وائرس کا خطرہ ہے شادی کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کروں گی پاکستان اور چین کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے پورازم کرونا وائرس سے ہر ممکن تحفظ اور بچاؤ کے لیے معلوماتی کتابچہ تیار پاک چین مشترکہ کاوش کا عنوان کتابچہ برائے مضاحمتی و حفاظتی دامات کووڈ نائن ٹیم رکھا گیا ہے معلوماتی کتابچے کو آسان اردو زبان میں تیار کیا گیا کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر نائنٹی ٹو نیوز کا ملک بھر میں خصوصی طور پر سندھ اور کراچی کے عوام کے لیے خصوصی پیغام کرونا وائرس سے گھبرانا نہیں ہے احتیاطی تدابیر اپنا کر اس کو ہرانا ہے عوام حجوم میں جانے اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں کھانستے اور چھینگتے وقت مو پر کپڑا اور ماسک رکھیں وزیراعظم عمراند خان کی زیر صدایت اجلاس کراچی میں وفاقی ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر غور وزیراعظم کو شہر میں جاری اور مکمل ہونے والے منصوبوں پر بریفنگ عمراند خان کی درقیاتی کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت ایک اور لیگی رہنمان نیب کے ریڈار پر محسن شانواز رانجہ کے خلاف اساس اجاد کیس کھل گیا نیب نے محسن شانواز رانجہ کو گیارہ مارچ کو طلب کیا تھا کال اپ نوٹس دیر سے موصول ہونے پر پیچھ نہ ہو سکے سانہا گولیمار بیلڈر جاوید کا سرکاری افسران کو رشوت دینے کا اعتراف میڈیا گفتگو میں کہا ایک لاکھ روپے فی چھت بیلڈنگ کنٹور افسران کو رشوت دی رزویہ کی تمام امارتیں ہی ناقص میٹیریل سے تعمیر کی گئی ہیں ادھر متاثرین کا کہنا ہے کہ 68 گز کے پلوٹ پر کئی منزلہ امارتیں بنی ہوئی ہیں ایسی کئی امارتیں ہیں جو کسی بھی وقت گر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی سی بی نے جانے کی آپشن دی تو بہت سے کھلاڑیوں نے بوریا بستر باند لیا کون کون جانے کو تیار بتائیں گے اسی بلٹن اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرابو خال قومی اسمبلی میں کرونا وائرس پر بحث ہوئی لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان نے کچھ تیاری کی ہے باقی پورے ملک میں تیاری نظر نہیں آتی وزیر تعلیم شفقت محمود بولے حکومت کام کر رہی ہے ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں افرا تفری نہ پھیلائی جائے کرونا وائرس کے پیش نظر قومی اسمبلی اجلاس قبل از وقت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اسلام آباد سے رانہ تارک کی یہ ریپورٹ سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شاہد خاکان عباسی نے نکتہ اعتراض پر کرونا وائرس کا معاملہ اٹھایا کہا معاملے خصوصی برائے صحت ایوان میں آ کر صورتحال سے اگاہ کریں راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ملکوں نے ایمرجنسی لگا دی یہاں حکومت صرف مشاہدہ کر رہی ہے اس کے بارے میں سوچنے اس کو ڈسکس کرنے اس کو روکنے کے لیے اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات اٹھانے پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں سے کوئی اس کے پاس پالیسی نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں بلکل فرنٹ فوٹ پر آ کر اس ایک ایمرجنسی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈیکلیئر کر کے ایک پبلک میں آگہی کی کوشش کرنی چاہیے تھی اس میں شاید ہم ناکام ہوئے ہم اس کو دباتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ کرونا وائرس جس طرح سے پھیلا یہ تشویش کی بات ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گے حکومت پھولی آویر ہے حالات کے بارے میں اور اس کو پوری طرح جانچ پرطال کر رہی ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ضروری ہیں وہ آج شام کو آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پوری قوم سے دعا کی اپیل کر دی کرونا وائرس کے خلچے کے پیش نظر قومی اسمبلی کا اجلاس قبل از وقت غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا رانہ تارک نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد سندھ میں کرونا کا ایک اور مریض سامنے آ گیا متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ ہو گئی کرونا وائرس نے مٹنے کے لیے سندھ حکومت کے بڑے اقدامات سامنے آئے ہیں تعلیمی ادارے تیس مہی تک بند کر دیا گئے سولہ مات سے شروع ہونے والے میٹرک کے امتحانات بھی ملتوی کر دیا گئے پی ایس ایل کے میچز کے دوران شائقین کے سٹیڈیو میں داخلے پر پابندی لگا دی وزیراعہ سندھ نے وفاق سے ملک کے تمام بورڈر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں سندھ میں کرونا وائرس کا ایک اور شکار باون سالہ شخص میں کرونا وائرس کی تزدیق ہو گئی متاثرہ شخص دو روز قبل اسلام آباد سے کراچی پہنچا تھا متاثرہ شخص کے اہل خانہ کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں محکمہ سہت کے حکام کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ دو افراد سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تیرہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں سندھ حکومت نے بھی کرونا وائرس روکنے کے لیے بڑے اقدامات کر لیے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں میں چھٹیاں تیس مہی تک بڑھا دی گئیں تعلیمی اداروں میں یکم جون سے پڑھائی شروع ہوگی جبکہ سولہ مارچ سے شروع ہونے والے میٹرک کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ نے اچھا فیصلہ کیا ہے بچوں کو اسکول کی چھٹیاں دے کے بچوں کے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے یہ قوم کے لیے عوام کے لیے اچھا ہے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ ہمارے بچے کو کرونا وائرس نہ ہو اس سے مزید بڑھے نہیں بہت امدہ فیصلہ بہت اچھا مجھے تو بہت پسند آیا کہ بچے محفوظ ہو جائیں گے اور مزید بیماریاں نہیں پھیلیں گی دوسری جانب کرونا وائرس کے خچے نے پی ایس ایل کا مزہ بھی کرکرا کر دیا سندھ حکومت نے شہریوں کو عوامی استماد اور تقریبات سے گریز کا مشورہ بھی دیا ہے جبکہ مذہبی تقریبات کا انعقاد ڈپٹی کمیشنر کی اجازت سے مشروط ہوگا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ قیدیوں کو عدالت میں پیشی سے استثناء دینے پر غور قیدیوں کی پیشی سے استثناء کے لیے سندھ حکومت عدالت سے رجوع کرے گی چیفز جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے رابطہ کر کے ماتحد عدالتوں میں بھی محدود سرگرمیوں کی استعداد کی جائے گی مزید جانتے ہیں وقاس باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا کیا لائے حمل تیار کیا جا رہا ہے جبکل کرونا وائرس جس نے دنیا بھر میں تباہی مچائی ہے اب پاکستان میں صرف خوف نہیں بلکہ خطرات اور خدشات تیزی سے بڑھیں کرونا وائرس کے حوالے سے اب صوبائی حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے اور یہ عدالت آلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت ایڈوکیٹ جنرل صوبائی کابینہ کے فیصلے اور تجاویز سے جیس جس نے دھائی کورٹ آگاہ کریں گے اور ان سے استعداد کی جائے گی کہ مقررہ مدت کے لیے جیلوں میں موجود قیدیوں کو جو ان کی عدالت میں پیشی سے استشنا دیا جائے اور ان کو قیدیوں کو عدالتوں میں نہ لائے جائے تا وقتی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو طبی ماہرین ہیں ان کی ریپورٹ جو ہیں وہ بہتر نہ آ جائیں اس حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل پوری طور پر جیسے سے سندھائی کورٹ سے رابطہ کریں گے اور ان سے یہ بھی درخواست کی جائے گی کہ ماتحت عدالتوں میں جس قدر سرگرمیت عوامی اجتماعات کو یا لوگوں کی عام درفت کو محدود کیا جا سکتا ہو وہ بھی کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس نے جس طرح ملک دنیا بھر میں کاروباری صورتحال کو تباہ کیا اور نقصان پہنچا ہے اب سیاسی صورتحال بھی اسی کہ لپیٹ میں پاکستان پیوز پارٹی نے تیرہ مارچ کو گھوٹکی میں منظر جمعہ شیڈول جلسہ تھا خواتین کا جس کے تحت بلاول بھٹو زرداری نے گھوٹکی میں تیرہ مارچ کو پندرہ مارچ کو خطاب کرنا تھا وہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے جبکہ پاکستان پیوز پارٹی کے قیادت اس بات پر بھی سوچ رہی ہے کہ چار اپریل کو پیوز پارٹی کے بانی ذلفقار علی بھٹو کی بڑسی کے موقع پر جو لڑکانہ میں جلسہ عام کا نکات کیا جانا ہے اس کو بھی ملتوی کر دیا جائے تہاں جلسہ عام کو ملتوی کرنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں پیوز پارٹی کی قیادت مشاورت کے ساتھ کرے گی اب سے کچھ دیر پہلے آئی جی سنجھ جیل خاناجات نصرت منگر نے بھی ایک نوٹیفیکشن کے ذریعے کرونا وائرس کے پیش نظر کے قیدیوں کی صداوں میں دو ماہ کی تخفیف کا اعلان کیا ہے اور اسے جو صدای آفتہ کہہ دی ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوگا ساتھ ساتھ ٹھیک بہت شکریہ وقاص ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کرونا وائرس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا جس میں بارڈرز کی بندش سے متعلق قومی پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا تفصیلات اسلام آباد سے تیار کردہ اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کرونا وائرس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس بلانے سے متعلق پارلیمانی پارٹی کو آگاہ کر دیا گیا ہے کمیٹی اجلاس میں بارڈرز کی بندش سے متعلق نیشنل پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت چاروں سرویسز چیف شرکت کریں گے وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر داخلہ برگیڈیا ریٹائر ایجاز شاہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض حمید اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کریں گے اجلاس میں کرونا وائرس سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کرونا وائرس کے حوالے سے قومی امرجنسی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ بھی متوقع ہے پاکستان اور چین کرونا وائرس کو شکست دینے کے لئے پرازم کرونا وائرس سے ہر ممکن تحفظ اور بچاؤں کے لئے معلوماتی کتابچہ تیار پاک چین کاوش کا انوان کتابچہ برائے مضاہمتی و حفاظتی اقدامات کوویڈ نائنٹین رکھا گیا ہے معلوماتی کتابچہ کو آسان اردو زبان میں تیار کیا گیا ہے معلوماتی کتابچہ کو آسان اردو زبان میں تیار کیا گیا ہے کتابچہ میں کرونا وائرس کی اپتدائی علامات اور معلومات سے آگاہی فراہم کی گئی ہے کرونا وائرس کو شکست دینے کے لئے پاکستان اور چین پر عزم ہے خدناک وائرس سے ممکنہ تحفظ اور بچاؤں کے لئے معلوماتی کتابچہ بھی تیار کر لیا گیا ہے کتابچے کو کوویڈ ڈائنٹین کا نام دیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے آگاہی مہم شروع پاکستان اور چین خطرناک وائرس کو شکست دینے کے لیے پرعظم کرونا وائرس سے ہر ممکن تحفظ اور بچاؤں کے لیے معلوماتی کتابچہ تیار پاک چین کاوش کا عنوان کتابچہ برائے مزامتی اور حفاظتی اقدامات کوویڈ انیس رکھا گیا ہے معلوماتی کتابچہ آسان اردو زبان میں تیار کیا گیا ہے تاکہ تمام شہری اس سے استفادہ کر سکیں کتابچے میں کرونا وائرس کی ابتدائی علامات اور معلومات سے آگاہی فرام کی گئی ہے وائرس کے مختلف حالات اور درجہ حرارت میں پھیلاؤ ماسک کا انتخاب خصوصاً سرجیکل یا این پچانوے ماسک پہننے سوتی یا ریشمی ماسک سے گریز کرنے کا مشورہ بھی شامل ہے ہاتھ دونے گھر دفتر اور کھلے ماحول میں حفاظتی طریقہ کار بھی کتابچے کا حصہ ہے کتابچہ وبا کے دوران نفسیاتی ہم آنگی رابطے اور مختلف کیفیات پر رہنمائی بھی فرام کرتا ہے کتابچے کی تیاری میں چینی سفارت خانے ہیبے یونیورسٹی ریسرچ نیشنل لائبریری پاکستان ریلوے پاک چائنہ گلوبل پبلشنگ ہاؤس نے تعاون کیا ہے فیصل رزا خان نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد گلاسکو میں مقیم پاکستانی کرونا وائرس سے خوف زدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ گھریلو استعمال کی چیزوں کے حصول میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے جبکہ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ہمارے نمائند خالد وارسی سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں کافی چیزیں جو نا یہاں سے جو نا شارڈ ہو گئی ہیں کسی بھی سٹور پر جاتے ہیں کھانے کی چیزیں نہیں ملتی میریسن نہیں ملتی آج کل یہ مسئلہ بہت بنا ہوا ہے کرونا وائرس کا اور اب یہ سکالڈرن میں بھی آ چکا ہے سپیشلی گلاسکو میں بھی تین چار کیس اس کے ہو گئے ہیں اور اس سے ہمیں بہت زیادہ مسئلہ بن گیا ہے اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ میاں اس موزی مر سے ہمارے گلاسکو کو اور ساری دنیا کو محفوظ رکھے ہارم فول ڈزیز ہے وائرس ہے جو ہماری پوری کنٹری کو بلکہ پورے ورلڈ کو اس نے سراؤنڈ کر لیا تو اللہ میاں ہماری اس وائرس سے ہماری نجات کرے ہیں ہمارے لوگوں کے لئے کافی پریشانی کا برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں بنگلہ دیشی نیاد بریٹش ایمپیز نے بھارت میں مسلمان دشمن شہریت بل اور مقبوسہ کشمین میں جاری بھارتی مظالم پر تشفیش کا اظہار کیا ہے تفصیلات بیروچی فیو کے غلام حسین اوان کی اس ریپورٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں بنگلہ دیشی نیاد بریٹش ایمپیز نے مقبوسہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے جبر پر اظہار تشویش کیا ہے راجہ فہیم قیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ نرندر موڈی جنوبی ایشیا میں انتہا پسندی اور ظلم و جبر کی علامت ہے ان کا وزید کہنا تھا کہ مقبوسہ کشمیر کے معصوم لوگوں کو گزشتہ سات ماہ سے جیل سے بھی بتر حالات میں رکھا ہوا ہے کشمیریوں کے حق حدرادیت کو جرم قرار دے کر دس لاکھ سے زائد ظالم بھارتی افواج کے ذریعے ظلم و جبرکار نشانہ بنا رہا ہے نرندرہ موڈی is a symbol of extreme nationalism in south asia نرندرہ موڈی is a lifetime member of rss rss believes on hinditv ideologies that means india is for hindus and all those religion which have spiritual roots to india they are allowed to stay in that continent same like for example islam and christianity of the foreign religion and that line can't be holy unless those religion are thrown out of india بریٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی الائنس کے مرکزی راہنما سابق کانسلر مذکر علی بریسٹر افضل فوز نور نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ کو بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کا نوٹس لینا چاہیے it's not only Delhi is it it's Kashmir, Palestine, Myanmar and as elected representatives we have a duty to put pressure on the government i've written to ministers i've written to the prime minister and i am concerned that the mother of democracies is turning a blind eye to atrocities i just want to say i've just returned from an international conference in Colombo actually in Sri Lanka speaking out on Kashmir it's an issue i'm passionate about because i think that it's an issue that needs resolved i think it was the Washington Post that said last year that Kashmir is an issue that's just slipping down the agenda and being forgotten about women and children crying to me telling me about how they couldn't contact their families now that shouldn't be going on anywhere that shouldn't be happening in this day and age when they think of what's going on back in Kashmir and it really is a dreadful situation ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف اقتصادی پابندیاں نہیں لگائیں گے اس وقت تک مودی یہ ظلم و ستم بند کرنے والا نہیں برمنگم کے ساؤت ان سٹی کالج ومن کیمپس کے زیر احتمام خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئے شرقہ کو خواتین کے معاشرے کی بہتری کے لیے کیے جانے والی خدمات سے آگاہ کیا گیا احوال عابد کاسمی کی ریپورٹ میں دیکھئے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے برمنگم کے ساؤت سٹی کالج میں تقریب ہوئی جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کو مدعو کیا گیا تھا تقریب کی منتظمین، اکیلہ شریف، سماجی ورکر آئیشہ اقبال، خاتون کرکٹر آسمہ اجاز اور دیگر کا کہنا تھا کہ خواتین معاشرے کی تشکیل اور ملکی معاشرے کی مضبوطی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں خواتین نے مختلف شعبوں میں کامیابی کے جھنڈے گا رہے ہیں چی meer نظر کی تشکیل اومد کی اگر کا ذہنڈرائی میڈیا سے گسگو میں شرکہ کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد خواتین کی حوصلہ افضائی اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا تاکہ وہ گھرے لو زمداریوں کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا میں بھی عالی مقام حاصل کر سکیں کالیج میں ایک سپیشل ایونٹ کیا تھا جو ویمنز انٹرنیشنل ڈے کے بارے میں تھا یہاں پہ بہت ڈائیورس کمیونٹی تھی ہر کمیونٹی سے آج سٹوڈنس اکٹھی ہوئیں ہم نے ان کے لیے گیس پیکر لے کے ہیں جو موٹیویشنل سپیکر تھے جو سیئی امپاورمنٹ کریں جو ان کو گائیڈ کریں جو اڈوائز کر سکیں کہ پڑھائی کے بعد وہ کیا کر سکتے ویمنز انٹرنیشنل دے تو میرے خیال میں ہر روز ہونا چاہیے اس موقع پر خواتین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے مختلف ورکشاپس منعقد کی گئی تھی اور معلوماتی سٹرالز بھی لگائے گئے تھے مہاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جانے میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے اس سلسلے میں سوٹ سٹی کالج نے وومنز ڈے کے موقع پر ان خواتین کو جمع کر کے ان کے کردار کو اجاگر کیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن سکیں رپورٹنگ ٹیم کے عمرہ عابد قاسمی 92 نیوز برمنگا سعادی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پریس کانفرنس میں حکومت پاکستان سے اپیل کی گئی کہ پاکستانی ورکرز کی نوکریوں کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ پی آئی اے کا خصوصی فلائٹس آپریشن شروع کیا جائے تاکہ پاکستان سے زیادہ سے زیادہ ملازمین واپس پہن سکیں تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نواز کے عہدے دران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں 26 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں جن میں سے ہزاروں کی تداد میں چھٹیاں گزارنے پاکستان جاتے ہیں ان کی بہت تر گھنٹوں میں واپسی ممکن نہیں ہے مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے جو اقدامات کیے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں مگر حکومت پاکستان کو سعودی حکومت سے پاکستانی ورکرز کی واپسی کے لیے زیادہ وقت لینے کی کوشش کرنی چاہیے جو اقدامات ہماری حکومت نے اب تک لیے ہیں جو آج ہمارا بیسی پاکستان سفیر پاکستان سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے جو اقدامات لیے ہیں وہ اقدامات پہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں ورکرز پاکستان میں ان کی واپسی ان بہت تر گھنٹوں میں جو شیڈول فلائٹ تین ایکسٹر فلائٹ پی آئی کے دیگئے اس میں کبر نہیں ہوتا پریس کانفرنس سے ناصر محمود اور محمود احمد ڈوگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی اے اے کے ٹکٹس کے نرخ اسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں جن کو کم کرنے کی ضرورت ہے جبکہ سمندر پار پاکستانیوں کے خصوصی مشیر ظلفی بخاری کو سعودی عرب پہنچ کر پاکستانیوں سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے ہماری گزارش یہی ہے گورنمنٹ سے کہ فوراں سے پہلے ظلفی بخاری صاحب یہاں سعودی عرب میں آئے اور یہاں پر آکے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ سے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں اس کے بعد جو دوسری فلائٹ شیڈول ہے ان کو زیادہ بڑھایا جائے ہم پی آئی اے اور گورنمنٹ کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو اس وقت ٹکٹس کی جو قیمتیں اسوانوں کو چھو رہی ہیں ان کو کنٹرول ملایا جائے مسلم لیگ نواز کے عہد دران کا کہنا تھا کہ پاکستانی ورکرز کے لیے پی آئی اے کا خصوصی فلائٹ اپریشن شروع کیا جائے تاکہ پاکستان ذر مبادلہ بھیجنے والے ورکرز کی بڑی تعداد سعودی عرب واپس آسکے مکہ میں مقیم پاکستانی ینگ ڈاکٹرز اور پاک میڈیا جنرلسٹ فارم کے وفت کی کانسلر جینرل جدہ خالد مجید سے ملاقات ہوئے ملاقات میں کمیونٹی مسائل سمیت کینسر اور سرچری کے علاج پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات عدیل ریاض کی اس ریپورٹ میں مکہ میں مقیم پاکستانی ینگ ڈاکٹرز اور پاک میڈیا جنرلسٹ فارم کے وفت نے غزشہ روز جدہ میں پاکستانی کانسلر جنرل خالد مجید سے ان کے آفیس میں ملاقات کی اور سعودی عرب میں مقیم ایسے پاکستانی جو سرطان اور دوسری امراض میں مبتلا ہیں اور اپنا علاج نہیں کروا سکتے ان کی مدد سمیت کمیونٹی مسائل سے مطلق پاکستانی کانسلر جنرل کو اگاہ کیا کانسلر جنرل خالد مجید کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹر مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنی ڈیوٹی میں سے ٹائم نکال کر اپنی کمیونٹی کی خدمت میں پیش پیش ہیں کانسلر جنرل نے کمیونٹی مسائل کو فوری حل کرنے کی بھی شکین دہانی کرائی اور ڈاکٹرز کو مکہ میں پہلی بار فری میڈیکل کیم منقت کرنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کانسلیٹ کی جانب سے انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا کانسلر جنرل خالد مجید سے ملاقات کرنے والوں میں پاک میڈیا جنرلیسٹ فورم کے نائب صدر فہد رفیق خوکر اور ڈاکٹرز کی جانب سے ڈاکٹر عرشد اللہ خان ڈاکٹر کیفیت اللہ اور مدسر رحمت شامل تھے اس موقع پر ڈپٹی کانسلر شائک بھٹو اور سوشل ویل فیر کانسلر ماجد میمن بھی موجود تھے عدیل ریاض نائنٹی ٹو نیوز جدہ جہلم کے علاقے بدر میں خطہ پوٹوہار کے ثقافتی کھیل اونٹوں کے وزن اٹھانے کا سالانہ مقابلہ مقابلے میں سو اونٹوں نے حصہ لیا گجرات کے سہرائی جہاز نے سب سے زیادہ وزن اٹھا کر میدان مار لیا اونٹوں کے مقابلے کا مزید حوال جہلم سے ریاض گاندل کی اس ریپورٹ میں تے پوٹوہار میں سجا ثقافتی کھیل کا میدان سجے سجائے بنے سمرے اونٹوں کے درمیان وزن اٹھانے کے دلچسپ مقابلے ثقافتی میلے میں ڈول کی تھاپ پر منچلوں نے رکس کر کے خوب رنگ جمایا ہر سال کی طرح روان سال بھی جیلم کے علاقہ بدر میں اونٹوں کے درمیان زیادہ وزن اٹھانے کا سالانہ مقابلہ ہوا جس میں پنجاب، ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان سے سو سے زائد اونٹ مقابلے کے لیے لائے گئے گجرات کے سہرائی جہاز نے سب سے زیادہ 32 من وزن اٹھا کر پہلی پوزیشن حاصل کی اونٹ کے مالک کو سونے کی انگوٹی اور پچاس ہزار روپے انعام دیا گیا دوسرے نمبر پر آنے والے اونٹ نے 29 من جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والے اونٹ نے 24 من وزن اٹھایا منتظمین کا کہنا تھا کہ میلہ کرانے کا مقصد پوٹوہار کے کلچر کو زندہ رکھنا ہے علاقے دی ثقاوت بھی ہے، زندہ دلیدہ نشان بھی ہے اور پاکستان کی امن قائم کرنے دی، روشنی بھی ہے یہاں پر الحمدللہ سو سے زیادہ اونٹھاتے ہیں لیگستانی جہازوں کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے شائیکین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی شائیکین نے اونٹوں کے مقابلے کو سراہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریاض گوندل 92 نیوز جہلم یوکی بولٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے نائنٹی ٹو نیوز یوکی